بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آئے ویڈیو جو لے کر آئے ہیں یہ اپنی عورتوں کے بارے میں ہیں جو وومن ڈے ابھی منایا جا رہا تھا پاکستان میں اس کے اوپر ہے تو پلیز ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں اور ویڈیو چالو کرتے ہیں اس میں یہ آپ دیکھیں یہ جی میں عوارہ میں بچلن خود کو یہ عورتیں عوارہ اور بچلن کہہ رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ان لوگوں کو یہ ہی ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر پبندیاں کیوں ہیں تو پبندیاں تو اسلام میں ہیں تم لوگوں کو اسلام نے پبندیاں لگا تم لوگوں کے اوپر لگائی ہیں تو ان کو فالو کرنا چاہیے ہم کو بھی کرنا چاہیے مردوں کو بھی کرنا چاہیے عورتوں کو بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ تم ایسے ہی سائن بوٹ اٹھا کے یہ کون لوگ یہ سب کروا رہے ہیں اس کے بعد میں یہ دیکھیں شادی کے علاوہ اور بھی بہت کام ہیں شادی کے علاوہ ٹھیک ہے کام ہے تم کرو کام شادی بھی تو کرنی ہے نا شادی نہیں کروگی تو کیا عورت ہونے کا تمہارا کیا فائدہ ہیں اگر شادی نہیں کروگی تو کیا حاصل کر لوگی تم یا تم شادی نہ کر کے کچھ الٹے سیدھے کام کروگی تو وہ صحیح ہے یا شادی کر کے نکاح کر کے جو بھی تمہارا دل کر رہے تم کرو نکاح کر کے کون تمہیں روک رہے اپنے حامد کے ساتھ جو مرضی کرتی پھر ہو کوئی روکنے والا نہیں ہے مطلب تم شادی کے بینا جو مرضی کرتی رہو تمہیں کوئی پوچھے نہیں کیا یہ ہے وومن ڈے منانے کا طریقہ ہے یا یہ اس طرح کی وومنز ہوتی ہیں ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں ایسی عورتیں اسلام میں ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا جب وہ آئے انہوں نے روکا یہ سب سلسلہ ہتم کیا تو اس کا سلسلہ آج یہ مر رہا اسلام کو کہ اسلام کی لڑکیاں جو مسلم لڑکیاں وہ یہ سب بول رہی ہیں یہ دیکھیں جی تمہارے باپ کی سڑک نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے باپ کی سڑک نہیں ہے تو تمہارے بھی تو باپ کی سڑک نہیں ہے اس میں کونسی کو بڑی بات ہے تم ایسے ون ٹھن کے نکلو گی آپ حد اندازہ کریں جو لڑکی مطلب ہجاب میں رہتی ہے یا برکہ پہنتی ہے اس کو کوئی بھی دیکھتا نہیں ہے جو جینز پہن کے نکلیں گی یا ایسے کپڑے پہن کے نکلیں گی جو اپنا جسم کی نمائش کرنے کے لئے نکلتی ہیں تو ان کو تو لوگ دیکھیں گے لوگ کیسے رکیں گے اپنی آنکہ بان تو نہیں کر سکتے عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے تو بچے تو نیٹ سے تو ابھی ڈاؤنلوڈ ہوں گے نہیں بچے تو ادھر سے ہی پیدا ہوں گے عورت سے ہی تو یہ کرنے بھی پڑیں گے اگر شادی کرو گی تو بچے بھی پیدا کرنے پڑیں گے یہ دیکھیں آپ ان کی منٹیلٹی ان کی سوچ دیکھیں آپ کدھر جا رہی ہے یہ کیا کر رہی ہیں اور یہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں مطلب کہ ان کو کھلی ازادی دے دی جائے جیسے کہ انڈیا میں ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ میں کتنا ادھر مطلب زنا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ریپ میں نمبر ون پہ ہے انڈیا کی کنٹری انڈیاں جو ہیں وہ نمبر ون پہ ریپ میں آتے ہیں کہ اتنا وہ ریپ بطلب ادھر ہو چکا ہے اور اس طرح ریپ ہو رہا ہے صرف کیا وجہ ہے کہ یہ جو عورتوں کے کپڑے ہیں یا ان کا لباس ہے یہی وجہ بن رہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اگر عورت گار سے نہیں نکلے گی کسی کام کی وجہ سے ٹھیک ہے نکلو جو آپ کا کام ہے آپ سٹڈی کر رہے ہو کوئی آپ کو روک نہیں رہا سٹڈی کرو جدھر جانا ہے سٹڈی کرنے کے لئے جاؤ نو پرابلم جا رہے ہو آپ کوئی نہیں روک رہا آپ کو لیکن اس کا مثلا یہ تو نہیں ہے کہ سڑکے اوپر آپ ایسے ہوارہ گردی کرتے ہو رہے گی جیسے لڑکے ہوارہ گردی کرتے ہیں تو تمہیں کوئی دیکھے گا بھی نہیں تم اس طرح کی ڈریسنگ پہن کے جاؤ گی ایسے کپڑے پہنے ہوں گے کہ تم اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہو اور جسم کی نمائش کرنا تو اسلام میں نہ مرد کے لئے جائز ہے نہ عورت کے لئے جائز ہے یہ تو دونوں کے لئے سیم ہے اور برابری تم کس کی کر رہے ہو یہ عورتیں کس کی برابری کر رہی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کو انسان کے ساتھ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ تم اپنے مرد کو سجدہ کرو یہ رتبہ ہے تمہارے مطلب جو ہزمن ہے اس کا یہ رتبہ ہے تو تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہو اگر دوبتہ اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو ٹھیک ہے جی اگر تم لوگ جو ہے نا اپنے سال کے اوپر دوبتہ نہیں لے سکتی ہو اپنے بالوں کو کور نہیں کر سکتی ہو تم لوگ اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہو تو الٹا مرد جو ہیں وہ اپنی آنکھیں باندھ کر لیں تو تم اس طرح کی ڈریسنگ ہی نہیں کرو نا جس سے مردوں کو کوئی پرابلم ہوئی ہے مرد تمہیں دیکھے جو اسلام جس طرح سے بھول رہا ہے تم اسلام پہ چلو اسلام کہتا ہے کہ تم لوگ اپنا جسم پورا کور رکھو حتیٰ کہ تمہاری آواز بھی جو مرد ہے نا غیر مہر مرد ہے وہ تمہاری آواز داگنی سنے اسلام تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے اسلام میں تو یہ ہے اور تم لوگ کیا کر رہی ہو دوبتہ گلے میں پہنے پہلے تو ابھی روای تھا پہلے گلے میں ایسے ہی ڈال دیتی تھی ابھی تو وہ بھی نکل گئے ابھی تو کدھر بھی نہیں ہے دوبتے تو دوبتہ جو ہے وہ عورت کی عزت ہوتی ہے اور عزت کور کرتا ہے تم لوگ کیا چاہتی ہو کہ ایسے تم لوگوں کیا یہ جو ہیں میں سب عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت اچھی ہیں الحمدللہ مسلم عورتیں بہت اچھی ہیں بہت زیادہ اچھی ہیں یہ مجارٹی جو ہے وہ اچھی عورتوں کی ہے یہ تو منارٹی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ عورتیں نکل آئی ہیں تو یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم لوگ پوری دنیا کو بدلنے چلی ہیں پوری مسلم دنیا کو بدل دیں گی تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے تم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تم مسلم ہو اسلام کے اوپر چلو اسلام کے پیراکار بنو یہ سب اسلام اجازت نہیں دیتا ان جیزوں کی تو جو صحیح ہیں تم ان کو بھی غلط کرنے کے رستے پر چل پڑی ہو ایسے پروٹس نکل کے کر رہی ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہے وہ ہے شادی کے علاوہ اور بھی بہت کام ہے پتہ نہیں کون سے کام ہے تم لوگوں کو اوارہ نہیں ہوں بد چلنوں یہ کیا ہے میں اوارہ ہوں میں بد چلنوں یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کس طرح کی مطلب یہ کون سی پولیسی ہے کون یہ سب کر رہے ہیں کیسے کروا رہے ہیں کس طرح یہ کرنا چاہتے ہیں تو گائز آپ لوگ بھی سمجھیں ایک عورت کا پردہ کرنا شہید کے ہون سے افضل ہے اور شہید کا ہون شہید ہونا تو اسلام میں ہم لوگ تو دعائیں مانگتے ہیں کہ ہم شہید ہوں اپنے وطن کے لئے اپنے اسلام کے لئے ہم لوگ قربان ہو جائیں اپنے وطن کے اوپر اپنے مطلب اسلام کے اوپر ہم لوگ شہید ہوں اور شہید کا ہون سے بھی افضل ہے ایک عورت کا پردہ کرنا کتنا بڑا انعام رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لیے اور یہ دیکھیں ان کو دپٹا بھی چھپ رہا ہے ان کو دپٹا بھی نہیں چاہیے کیا کر رہی ہے دنیا کس طرف دنیا چل پڑی ہے اللہ ہی جانتا ہے سو گائز پلیز تینکس فار واشنگ ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کرنا اور اپنی رائے دیا کریں کومنٹ سیکشن میں کس طرح کی ویڈیو آپ کو چاہیے انشاءاللہ ہم بناتے رہیں گے پاہ آر رکھیں